اگر آپ شوکت بسرہ صاحب یقیناً آپ سے پہلے جو حکومت تھی اس میں بھی غربت تھی اس میں بھی بے روزگاری تھی اس میں بھی مسائل تھے لیکن سر سترہ مہینے میں جو اس وقت حالات ہیں کئی بوران سامنے آ رہا ہے آٹے کا بوران بھی آ گیا ہے شکر کا بوران بھی آ رہا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ تو اس وقت تو خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں بہت حالات ابتر ہو رہے ہیں مہنگائی اس جگہ پہ چلی گئی ہے اسی لاکھ غریب بن گئے ہیں اٹھارہ میلین مزید ہیں انیس لاکھ بے روزگار ہو گئے ہیں پہلے سے کئی لاکھ بے روزگار تھے ہیں تو کیا ہے سر حکومت کئی نظر نہیں آ رہی کیوں سر ایسا کیوں جی سر ڈاک سب اس میں قطید ہو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی ہے مہنگائی ہے بروزگاری ہے لوگوں کے بیسک ایشوز ہیں جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں وہ عام ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں تعلیم ہے صحت ہے اس میں قطید ہو رائے نہیں ہیں اب ڈیٹرمن یہ کرنا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے یہاں تک پاکستان کو کون لے کر آیا ہے میں ڈاک دانی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ جس شیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہیے گا اور عنام اللہ نیاز صاحب کی میں باتیں سن کے بہت ایران ہوں کہ مجھے نہیں سمجھائی کہ وہ آج ایک سال بعد اگر آئے ہیں تو میں نے آج بھی ان کا وہی جو عمران خان فوبیا ان پر سوار ہے اور جس انداز کے ان کے گفتگو کی ہے میری تو سمجھ سے بالا ہے اچھا اب ڈیٹرمن یہ کرنا ہے ڈاک صاحب کہ آج پاکستان جو اس جگہ پہ پہ پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے بلکل نیاز صاحب نے صحیح کہا میں ایک سیاسی کارکون ہوں اور میں بھی گزشتہ پندرہ بیس سال سے اسی کام پہ ہوں اور میں پہلے باکستان پیپلز پارٹی میں سیاست کی آج تحریک انصاف اور عمران خان پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ حکمران نہیں بنے حکمران اس کو کہتے ہیں جو پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں جو پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں اور ستر سال خواہو آمریت تھی یا یہاں پر دو دو پارٹیوں نے دو دو یا چار چار باریاں لیں اگر بتیس ہزار عرب کا کرزہ پاکستان کو اور عمران خان کو وراست میں ملا ہے کیا اس کا ذمہ دار پرائیم نیسٹر عمران خان اور تحریک انصاف ہے اگر تمام ادارے ڈاکس اب آپ سے میرا سوال ہے میرا کو کس سے سوال نہیں ہے میں آپ کا درد سمجھتا ہوں آپ عوام کی بات کرتے ہیں کیا کوئی ادارہ جب پرائیم نیسٹر عمران خان اور تحریک انصاف حکومت میں آئی کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دے ایک ادارہ جو منافع بخشو پاکستان کو گروی رکھ کر کرزے لیے گئے اور خود مجھے نہیں وہ سمجھ آتا وہ کون سی گیدر سنگی ہے وہ کون سی راکٹ سائنس ہے انہوں نے وہ گیدر سنگی رگڑی الہ دین کا چراغ آیا پاکستان کرزوں میں ڈوب گیا اور یہ خود عرب پتی اور کھرپتی بن گئے اور دنیا کا کوئی کونہ کوئی ملک کا ایسا نہیں ہے جہاں پر جائدادیں نہیں ہیں جہاں پر پراپٹیاں نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دس دس گیارہ گیارہ سال کے عرب پتی اور کھرپتی بن گئے میرے بچے اور آپ کے بچے تو نہیں بنے اچھا اب وہ پاکستان ملتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو اب آ جاتے ہیں میں کوئی فینٹ بٹنی لگاؤں گا ہم حکومت ہیں ہم ذمہ دار ہیں ہم آنسریبل ہیں لیکن ڈاک صاحب ہمارے کھاتے میں وہ ڈالیے جس کے ہم جواب دے ہیں کیا کیا پرائم منسٹر عمران خان نے ان کا سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ وہ حکومتی وسائل کو نہیں لوٹ رہے وہ اپنی جہدادیں نہیں بنا رہے وہ اپنی فیٹویاں نہیں بنا رہے اپنے گھر میں رہتے ہیں گھر کی سڑک خود بناتے ہیں اور سب سے بڑھ کر مجھے یہ بتائیے ان کا کوئی رشتے دار کوئی عزیز کوئی یہاں پر کوئی دھیاڑیاں لگا رہا ہو کوئی کمیشن کھا رہا ہو کوئی زلزلہ زدگان کے پیسے لوٹ رہا ہو یار کوئی بات کرنے والی کریں یار کرز اتارنے کے لیے کرز لے رہی ہے حکومت کرز اتارنے کے لیے کبھی کوئی ملک ایسا دیکھا ہے اور اب میں آپ کو ارز کروں دیکھیں پھر کہتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی میں کہتا ہوں for the sake of arguments لوگوں کی بہت بڑی hope ہے لوگوں کی بہت بڑی امید ہے عمران خان سے چونکہ انہیں نے مافیاز کے خلاف ووٹ دیا ہے اگر عمران خان فلاف ہو گیا then what option یہ ہے جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچائے جنہوں نے غریب کے موہ سے نبالا چینے جنہوں نے غریب کے بچے سے کوئی تعلیم محروم کرتی ہے اپنے بچے اپنے سارا کچھ ہو بات یہ ہے مار گزارے سنیں میری گزارے سنیں اور ڈاک صاحب چار چار باریاں لینے والوں سے تو ان کو بات نہیں کرتا پندرہ مہینے گھر کا بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اقراب ہو جائے آپ ایک ملک کو چلا رہے ہیں جو مکروز ہے میں پھر گارش کروں ڈاک صاحب آپ کو میں آگے چل کے بات کروں گا سر میں میں آگے چل کے بات کروں گا میں پھر کہہ رہا ہوں مہنگائی ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو رہی ہے ان کو پتہ ہے ان کے پاس یہی بات ہے جو کرنے والی ہے اگر یہ ٹھیک ہو گئی چلیں بہت اچھی بات ہے آگے چلتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں دھامرہ صاحب جی دھامرہ صاحب یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار بقول ہمارے دوست کے شوقت بس رہا ہے کہ یہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک صاحب پہلی بات تو میں پی ٹی آئے کو جو ایک نعرہ تھا ان کا اور وہ اس کو دوران ہوا کہ سنامی آ نہیں رہی سنامی آ گئی ہے اور دوسری بات کہ ابھی جو نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئے کے میرے دوست شوقت بسرا صاحب یہ جب چار چار باریوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تو مطلب رحم آ رہا ہے شوقت بسرا صاحب پہ کہ جب باری ہمیں مل رہی تھی یا جب باری میں ہم تھے تو آپ ہمارے ساتھ تھے اور جب ہم باری میں نہیں ہیں اپوزیشن میں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس لیے جب باری والی بات کرتے ہیں یا تو آپ جنیون پی ٹی آئے کا بندہ ڈاک صاحب بٹھائیں ان سے ہم بات کریں کہ آپ پہلے کیا کچھ کرتے رہے کیونکہ جب پی ٹی آئے کنٹینر پہ تھی تو شوقت بسرا صاحب پی ٹی آئے کے ساتھ نہیں تھے اور انہی پراموں میں کرٹی سائز کرتے تھے ان کے ایٹیٹیوٹ کو اور ان کا جو باڈی لینگویج تھا اور ان کی جو ایک زبان درازی تھی اس کے وہ مخالف رہے ہیں بسرا صاحب اس لیے جب باری والی بات تھی تو آپ ہماری اس ٹیم کے کھلاڑی تھے بسرا صاحب مادرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں اور دوسری بات جب آپ یہ ساری مہنگائی کی بات کرتے ہیں اور درست دیتے ہیں ہمیں بسرا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ دوائی بھی مہنگی ہے اس ملک میں اور دوائی کی قیمت ساڑھے تیم سو پرسنٹ بڑھ چکی تھی ایک نوٹیفکیشن نکالا تھا وزیر محصوف صاحب نے قیانی صاحب نے آپ نے ایکشن لیا اس بچارے وزیر کو تو آپ نے فارغ کر دیا وزارت سے مگر وہ نوٹیفکیشن واپس نہیں لیا کہ جس کی بیعاف آپ اس کو سزا دے کے وزارت سے نکال رہے ہیں وہ نوٹیفکیشن ایڈیٹیز ہے جس کی وجہ سے دوائی مہنگی ہو گئے تو آپ کس کو بھی وقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اس میں بھی اپوزیشن کا کردار ہے کیا آپ اپنے وزیر کو نکال دیں مگر انہوں نے جو اسٹریپ لیا تھا اس کو برقرار رکھے ہیں جو عوام کا خون چوسنے والی چیز ہے وہ نوٹیفکیشن اور جو اس دوائی کی جو قیمتیں ہیں وہ برقرار ہے مگر وزیر چلا گیا آپ نے قوم کو بتانے کی کوشش کر دی کہ ہم نے اس کو سزا دی مگر اس سزا کا جو اصل سبب ہے وہ برقرار ہے اس لیے اب یہ چیزیں نہیں چلتے رہیں گے اور دوسری بات آپ شریف آدمی ہیں بسرا صاحب ان کو بٹھا کے سوال کرتے ہیں ڈاک صاحب وہ پنچی جو آج کل ان کی حکومت چلاتے ہیں ایک پنچی وہ ہوتا ہے جو اس درخت پر بیٹھتا ہے جس کو اس درخت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا مگر اس درخت میں جب تک کوئی میوات موجود ہوتی ہے وہ اس کو کھاتے رہتے ہیں اگر اس کی میوات ختم ہو گئی وہ درخت سے اڑ جائیں گے اور اگلے درخت میں جائیں گے جہاں کسی میوات ان کو نظر آئے گی تو یہ بات چھوڑ دیں کہ آج جو پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں کل کسی اور حکومت کے ترجمان بن کے بیٹھے ہوں گے اور اسی پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہے ہوں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو جو آپ کے کارنامے ہیں اب کوئی ان کا وزیر ایکانومی ٹھیک کرنے آیا ان کو نکال دیا گیا پھر ان کو شامل کر دیا گیا جب ٹی آٹر چار سو روپے کلو تھے ان کا وزیر کہہ رہا تھا کہ سترہ روپے کلو ہیں جب مٹر اسی روپے کلو مل رہے تھے ان کی وزیر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پانچ روپے میں مٹر مل رہا ہے اور یہ وہ میں پنچی بتا رہا ہوں جو کسی اور درخت آئے ہیں میوات کھانے کے لیے پھر اڑ جائیں گے دیکھیں جہاں تک آٹے کے مہنگے کا ایشو ہے وہ ایشو آپ کا فیلیور ہے ڈاک صاحب کل میں ایک پروغام میں تھا ٹی وی پروغام میں ان کے ڈاکٹر رمیش کمار ایمینے ہیں اور بڑے پروغاموں میں وہ آتے رہتے ہیں اب ایشو یہ ہے علمیہ یہ ہے کہ ہم کس کی بات کو صحیح مانیں انہوں نے کل ایک پروغام میں کہا کہ میں نے عمران خان کو دس مرتبہ کہا کہ گندم کا بوران ہونے جا رہا ہے مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی یہ پی ٹی آئے کے رکون کر رہے ہیں مجھے بھی نہ کریں ڈاک صاحب کو بھی نہ کریں پوری پاکستانی قوم کو نہ کریں آپ اپنے اتحادیوں کو راضی کریں اور آپ کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے کراچی کے عراقین تنقید کر رہے ہیں ایک پنجاب کے رکون اسیمبلی نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے ریلوے کی جو نوکریاں دی جا رہی ہیں انہوں نے ریٹ بھی بتایا کہ ڈیڑھ لاکھ روپے میں پر نوکری بیچی جا رہی ہے یہ کوئی سی اپوزیشن کا رکون نہیں یہ آپ کی پارٹی کا رکون فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہے جو سو سال تک یہ ریکارڈ پر بات رہے گی آپ کے راکین اجلاسوں میں باتیں کر رہے ہیں ان کا جواب دیجئے گا خدارہ ان کو متمن کیجئے گا اپنے اتحادیوں کو متمن کیجئے گا پاکستانی قوم کو آپ متمن نہیں کریں گے ڈاک صاحب جہاں تک آپ نے خودکشی کا حوالہ دیا تو بینظیر انکم سپورٹ پروگام اسی وجہ سے شروع کیا گیا تھا کہ گراس روٹ پہ اگر کسی میڈیکل سینٹر میں کسی پرائیوٹ اسکول میں یا کسی گھر میں ہزار پہ پہ اگر کوئی میری بڑیا میری بہین اگر کوئی مشرکت کرتی ہے تو ان کو بازت طریقے سے وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہزار پہ دے آٹھ لاکھ انہوں نے غربت کی لکیر سے نیچے افراد کو نکال دیا اور بہانہ کیا کر رہے ہیں کہ ان میں سترہ سترہ گریڈ کے افسران نے اپنے آپ کو مصفید کیا بھائی انکواری کرو ان کی تعداد کتنی ہوگی اگر ایک لاکھ پاکستان میں کتنی بیروکریسی ہے جتنی بھی بیروکریسی ہے آپ اتنے لوگ نکال دیں بے شکت کی انکواری نہ کریں مگر اتنے لوگ نکال کے کیا آپ آٹھ لاکھ اس بات سے کوئی اتفاق کرے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ ایک ہزار پہ چھین لیں کسی بڑھیا سے اور آپ گھر کی چھت اس پروام کی طرف سے جو مل رہی تھی ان کو آپ نکال دیں تو مایوس ہی پہلے گی یہ ایک تے کسی بھی گورنمنٹ کا یہ ایٹیٹیوٹ ہے کہ آپ میسیج دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ آپ خودکشیہ کر دیں آٹھ لاکھ کو آپ نکال دیں اور یوٹیلیٹی سٹور میں جو آٹا بھک رہا ہے یوٹیلیٹی سٹور میں آٹا جو بھک رہا ہے بسرہ صاحب مہربانی کر کے وہ آٹا خریدیں اور وہ آپ کھا کے دکھائیں تو میں آپ کو سلام کروں گا یہ مزار اور کھلوار چھوڑ دیں کہ ماضی میں ماضی میں ماضی میں آپ احساب کریں نا میں آگے میں آگے میں آگے بات کروں گا آگے 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 بات کروں گا